موسیقی 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 سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ اس بات کو جتنی جتی سمجھ لیں اتنی بہتری ہوگی کہ انہیں بھی پپرکس جائیں ہیں خان صاحب جیسے آئے تھے کر ویسے ہی رہنے پر تیار ہوں تو آج انکرم برکلون کا آئے جائے گا یہاں تو یہی موزیکل چیر ہے کا کھیل ہے ہوتا رہے گا نہیں ماننا تو جو انقلاب کی باتیں کرتے ہوں میں بتاؤں گا اس ملک میں انقلاب کہاں کھڑا ہے اور یہاں کے حالات کیا ہیں جو سیاسی پارٹی اپنے اقتدار کے لیے اور جو لوگ لڑ رہے ہیں وہ اپنی وزارتوں کے لیے سفارتوں کے لیے لڑ رہے ہیں وہ یہاں کے نظام سے نہ واقف ہیں نہ وہ سمجھنا چاہتے ہیں نہ ان کا لینا دینا کوئی ہے ایک مخصوص کلاس ہے جس نے ہر آسپیکٹ میں آج لائک کے کنٹرول کیا ہوا ہے دیکھیں میں شروع یہاں سے کروں گا کہ کل نوازشک نے بڑا مساکہ خیر پیان دیا کیونکہ انہیں میں یقین ہے نا کہ میڈیا ان کا ہے کنٹرول ان کا ہے اور عوام کی محمولی نہیں ہے اس ملک میں دو کروڑ ستر لاکھ بچے سے سکول نہیں گئے کبھی پیتالیس فیصد خواتین کبھی نہیں گئی اور جو ایوکیشن کا حال ہے وہ سب کو معلوم ہے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس ملک میں کیا ہو رہا ہے فیصلے کس طرح کیا رہے نظام چلنے دیں گے نہیں چلنے دیں گے اور عمران خان یہ آئی ایم ایف کو تو وہ لے کر آیا تھا کہ ہم تو چلتا ہوا کامیاب پاکستان چھوڑ کے گئے تھے میں ریپیٹ کر دوں کہ جب خان شاپ کی حکومنٹ بنی تھی ویلی فرز دے یہ ڈسکشن شروع ہو گئی تھی کہ آئی ایم ایف کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا جو حالات ہے تو عمران خان نے او حالات پیدا کر دیئے تھے عمران خان تو ابھی اوٹھ لے کے بھی پورا وہاں سے باہر نکلاتا ہے وہاں ہے آہ وزہ عظم سے اور یہ باتیں شروع ہو گئی تھیں ٹیلویجن اوپے کہ جنا آپ جتنی جلدی کریں گے جتنی جلدی مل بچے گا سوڑے چار یا پانچ بلین ڈالر تھے ٹوٹل ریزر وائر میں اور مسنوری طریقے سے پوری دنیا کو بتایا کہ ڈالر کنٹرول کیا ہوا تھا تو یہ عمران خان نے کیا تھا عمران خان پھر سمرہ نہیں وہ خود بھی مانتے ہیں اور جو جاننے والے ان کو بھی پتا ہے پھر ان کی رد انہ نے اور پھر ان کے اعتراب کے لوگوں نے بردار سے لے کے فراغو کی بشرا بی بی سے لے کر وہ خانتہ کو سب پتا ہے کوئی ری فارم نہیں کیا انہوں نے کوئی استحاد نہیں کیا لنگر خانے کھولے الرحیم اتھارٹیاں بنائیں صرف پروپگنڈا کرنے کے لیے مگر ایکانومی خاصہ میں خراب آتے ہی انہوں نہیں کی تھی ان کو خرام ملی تھی تو اور یہ ساتھ میں جو ایزار گوھر سٹرپلیشن کے آدمیوں نے سب کو پتا ہے جو پاور انرڈی پرائنٹ کے قصے سنا رہے ہیں اب وہ بنیاد نائنٹی نائنٹی فور میں نواز شیف نے رکھی تھی اور نہیں سوری بن عزیر بھٹو نے رکھی ستانوے میں اور دو ادھا تیرہ میں آکھ اس کو اروج دیا آٹھ کا درجہ دیا آپ نواز شیف راب نے اور چالیس خاندان جو بیان کی جاتے ہیں وہ آپ دونوں ہی پارٹنگوں کی یار دوست ہے تو خاندان نے بھی ریوائیس کیے کچھ انرڈی پاور پرائنٹ ان کے لوگوں نے بھی پیسے بنائے تو چالیس جو خاندان بتا جاتے ہیں وہ انہی پیپرس پارٹی ٹیلیکن صاحب مسلم ڈی میجر انہی کے لوگ مال بنا رہے ہیں اور اس بھوکے ننگی عوام کا پیٹ شیر کر پیسے نکال رہے ہیں تو آم آمی بھوچ جاتا ہوگا کچھ لوگ پڑھتے لکھتے ہیں کچھ لوگ کو ساری کہانی پتا ہے یہ آپ میڈیا پروپاگینڈا کر کے جو چاہیں دکھا لیں اس مل کو جو آپ کو لے کر آئے تھے ان کا تو جورم اپنی جگہ پر ہے مگر آپ نے کوئی قصص چھوڑی نہیں آپ کے بچے تو انڈیا سے بھی انرڈی پاور پلانٹ کی پروزیں مگاتے ہیں شہباز شیف و مریم نواز کی تو آم شہباز شیف و توکی شاکی کال پکڑی گی تھیں انہیں سب سن لیا تھا نا لوگوں نے تو بہرحال تو یہ باتیں آپ جو چاہیں کرتے رہے ہیں ساری دنیا کو پتا ہے کہ سچ کیا ہے اور آئے میں یہاں سے نہیں جا رہا یہ آپ کو بھی پتا ہے آپ نے جس طرح حکومت لی یہ بھی سب کو پتا ہے کہ ووٹ کو عرض لیتے لیتے دیتے ووٹ کی عرض لے لی اور خاکانہ باتلی جیسے لائن ترین لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے آپ نے اس کو خاندانی ڈائنسٹی بنانے کا آخر ثبوت یہ ہے کہ آپ نے مفتا اسماعیل جو ایک آنمیس تھا اس کے مقابلے میں ایک آکاؤنٹ کو دوبارہ جس نے اس ملکی ایک آنمی کو تباہ کیا آپ نے اسے پھلا کے رکھا اور اپنے ساتھیوں کو ناراض کیا ایک آنمی کو آپ کو آپ کا جو سربلشمنٹ کا لائے ہوا ایک آنمی ایک آنمی منسٹر ہے وہ خود اپنے موہ سے کہتا ہے نا کہ مفتا کے بہت سے فیصلے اگر کامیاب سے امپلیمنٹیشن ہو جاتی انہیں کرنے دیا جاتا تو آج ملکی یہ حالات نہیں ہوتا ہے تو بالا ساتھ میں ہمیں یہ بتا دوں کہ آپ دیکھیں اس معاشرے کی ہپاکریسی کہیں گے کہ بنگلہ دیش میں کرفیو لگا ہوا ہے ایک سو تیس لوگ مر گئے ہیں اور پوری داستان بیان کی جاری ہے کہ سرکاری ملادمتوں میں کوٹا جو مشاقی پاکستان علیدہ ہوتے ہوئے مارے گئے تھے ان کے خاندانوں کو دیا جاتا ہے اور وہ ختم ہو گیا تو پوری ڈیٹیل سراتے ہیں اور خانہ جنگی جس انڈیٹ دوسروں کا بتانا بڑا آسان ہے بنگل میں جو ہوا اس کی ویڈیو سب نے دیکھ لی ہے نا پروپیشنل میڈیا کو بھی جانت دے دیجئے وہ بھی چلا لیں لوگوں کو پتا چاہ جائیں کہ آپ کے ہاں کیا ہوا ہے اور کیسے ہوا ہے کیا لوٹ مار ہوئی ہے کتنے لوگ مرے ہیں اس مکلیشنز ہو رہی ہیں یومرز ہیں کوئی پچاس بتا رہا ہے کوئی چالیز بتا رہا ہے تو میڈیا کو آزاد ہوتا اور یہاں کوئی جمعوریت ہوتی تو پتا چلنے دے نا ایک دوسرے پر الآم لگا رہے ہیں یہ تو میرے پاس پکی تلائے کہ وہاں اگوانی موجود تھے کیونکہ اگوانی تو پورے بنیان آپ کے خلاب ایکٹیو ہو چکے ہیں جنمنی میں جس طریقے سے پاکستان کے جھنڈے کی توہین کی گئی جس طرح وہ کھولے آم پر ہملاور ہوئے جھنڈے کو جلایا گیا وہ میں پر ویڈیو میں نہیں تکھانا چاہتا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے سب نے دیکھ لیا ویڈس اپ پر مگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ لاکھ سلو کر دیں ویڈس اپ کو لاکھ فیس بک کو آدھا کر دیں نیٹ کو سست کر دیں اور کمپنیوں کو مال بنانے دیں اس عوام کا بیلہ گھوٹ دیں مگر پھر بھی خبر پتہ چل جاتی ہے چھپکی کچھ نہیں ہے تو بنگردیش کو دکھانا بڑا آسان ہے اپنے آپ کو دکھائیے اپنے آپ بتائیے کہ تیزہ پھیج لیا گیا پشاور میں یہ بتائیے کہ ایک بندے کو اس کی دو بیمیوں کے ساتھ قتل کر دیا گیا یا تشدد کی سپیٹ سے بڑھ رہا ہے آپ نے ابھی تک نہیں بتایا میجر میڈیا پہ کہ جماعت اسلامی دھرنا جدے چکی اس کلام آدمے وہ لیٹے ہوئے ہیں سو رہے ہیں لوگ بلا رہے ہیں آپ نے اس کی ڈیٹیل بھی نہیں بتائی میڈیا پہ کہ تحریک کے لبیک سے آپ نے مائدے میں کیا کیا مانا کہ اسرائیل دہشت گرد پی ٹی وی پہ کہنا شکر دیا اور بچ چھوٹی چھوٹی سی یہ نہیں بتایا کہ وہ کیسے پہنچے آپ کا ڈسپلن کہا ہے میں وہ ابھی بتاؤں گا آپ کو سارا کر سارا دیکھیں تحریک انصاف کے لیے تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ عدالتیں کتنا بھی فیور کر دیں اسٹرپلشمنٹ ہے کر دیا ہے کہ جو ان کے لوگ منظر بنا رہے ہیں اور جو وہ چاہتے ہیں اس کی جانب بڑھنے کے لیے انہیں کسی صورت بچائے عدالتیں اُلٹی رٹک جائے لاکھ کچھ بھی کر رہے ہیں انہیں ملا کچھ نہیں ہے اور ناخاص ہم نے رہا ہونا ہے جب تک یہ بیہیوئر موجود ہے اور تو آپ نے سن لیا ہوگا کہ حلیمہ بیغم کہتی ہیں وہ بشرا بی بی کہ یہ علی زفر تو ان کا آدمی ہے پروٹوکول میں جیل آتا ہے میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ یہ سارے اسٹرپلشمنٹ کے لوگ ہیں اس ملک میں جو یہ قرابل روپے اپنے پاس رکھتا ہو یا دو مرم یا وزیر بننا چاہتا ہو ان کی کلیرنس کے بغیر یا ان کی مرضی کے بغیر بن سکتا ہے تو یہ سارے مثال کے طور پر حلیم عمین گھنڈا پورر وزریانہ بن سکتا ہے پوچھنے کسی سے بھی کہ کیا کوئی وزیر بغیر سیکیورٹی کلیرنس کے بن سکتا ہے وزریانہ تو بڑی دور کی بات ہے پھر آئے میں اپنے موائدے پر دستخط کی ہیں نا یہ بتایا ہے نا کہ ایک سو پیچتر بلین روپے جو ہے جو جوا کرائے گا سوبہ جو ہے اور زرائی ٹیکس کے اوپر جس بذاکرات میں سوبہوں سے آئی ایم ایف کے اس پر سائن کی ہے نا تو یہ سب اوپر سے منظر پنایا ہے خان ساب بیچارے بھارے جائیں گے مجھے ڈر یہ ہے وہ علیمہ خان کہہ رہے ہیں کہ ان کو پارٹی نے اس طرح جواب دیتیا ہے کہ جب تک خان ساب نہیں کہیں گے ہم سوڑکوں پہ نہیں آئیں گے گو کہ چھبیش جلائی کو اعتجاز کا اعلان کیا ہے محمد حجر جو سارا جو آئین ہونا ہے اور اٹھائیس کو جلسے کا بھی ہے اسلام آدم مگر وہ جلسہ پھر میں کہہ رہوں گا نہیں ہونے دیا جائے گا یہ لاک کوشش کر لیں اور دوسرے یہ پی ٹی آئی والے پہلے تو اپنے دماغ میں ایک بات پٹھا لیں میں تو کہتا ہوں ریاست کو یاد دے دینے چاہیے کہ جناب آئے آپ کھلے ہیں انہوں نے ہمیں ہی کو کتنے نکلے تھے ہر شہر میں تین تین چا چا رضا اگر یہ دو دو لاکھ نکل آتے ہیں یا کبھی پہلے نکل آئے ہوتے ہیں تو آج یہ حالات تھوڑے ہوتے ہیں اس خطے کے لوگوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ وہ جنادوں میں جائیں گے اورس پہ جائیں گے مریض بن کے جائیں گے سجدوں میں پڑھیں گے دھرنا کو مولوی کہیں گے تو پڑھیں گے مگر اپنے حقوق کے لیے ہم پر امن انداز میں کبھی بات بھی مکلیں گے ہاں بندل دیش میں ہوگا لہروبی میں ہوگا سری لنکا میں ہوگا بڑے خوش ہوگے فراس انقلاب کی بھی بیانات دیں گے اور دوسری جگاگ لگے گی تو بسمت پوچھیں گے خوشی جیسے اسرائیل میں کبھی جہاں کے ہوتے تھے خود کرتی بڑے خوش ہوتے تھے پھر ان کے اپنے آئے شروع ہو گئے تو خاصہ خود بھی کال دے کے دیکھ لیں آخری ریلی کی تینہ لاہور میں خطہ ہم نے تو تین ہزار سے ساڑھے تین ہزار لوگ تھے اس میں صرف سولہ سے جانا افغانیوں پشتون تھے ہر دگا سے ثابت ہو گیا تو ابھی بھی لوگ نہیں نکلیں گے جلسے میں چلے جائیں گے انٹرائیمنٹ کیلئے کا اجازت دے دیگی مگر جس طرح یہ چاہتے ہیں یا علیمہ خان میں لوگوں نہیں بتا علیمہ خان نے پیسے کیسے بنایا ساٹھ ہرہ روپے وہ غریبوں سے کہہ رہی ہیں جو بھوک سے مر رہے ہیں جن کے ان کے دور میں بھی جو دیا تھا وہ سب کو پتایا ہے کہ آپ باہر نکلے خان صاحب کے لئے کیوں نکلے بھائی اور لگا لو نور آپ بھی تو آپ کی لیڈرشپ آپ سے متفقی نہیں ہے متفقیتیں خان صاحب کہیں آپ لاکھ کہیں کہ خان صاحب تو کبھی نہیں کہیں گے خان صاحب بول رہی ہیں بول بھی رہوں گے تو بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں کے حالات جو ہے نا زمینی حقائق بالکل آرکہ کے ایک تو یہ مندر صاحب کر لیا ہے اجاز گوھر اجاز میں اور کرایشی کے تاجروں نے کہ آپ کو پہلے بھی پتا ہے کہ انڈیا میں بجھلی آٹھ سینٹ ہے پر یونٹ بندر دیش میں چھے سینٹ ہے جہاں آگ میں جی ہوئی ہے وہاں پھر بھی لوگ نہیں مانے کہ مہنگائی ہے ظلم ہو رہا ہے جب جو آپ نہیں ہے روزگار نہیں ہے ہم باہر نکل آئے آپ کے سارے سولہ سینٹ کو بجھلی دے رہے ہیں دس روپے کی بجھلی جو سوڑا کی وزیر ہے جو سرپیٹن کا خاصل خاص آدمیوں اپنے موں سے کہتا ہے دس روپے کی بھی لی ساٹھ روپے بیچھتے ہیں کیا پیسٹی ایجزمنٹ کے نام پر اب وہ کہی نے کراچی ایکٹرین نے پھر نائے ریٹ کے لئے دے دیا ہے مگر آپ کیوں پینا ہے کیونکہ آپ میں ہمت ہی نہیں ہے آج کراچی میں فیلڈ لائک ففٹی ہے اور میجر ترین علاقوں میں آٹھ آٹھ سے دس دس گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ ہے جب آپ یہ برداشت کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو تو یہ یقین ہو گیا کہ ہم اپنے گناہوں کی سزا کے طور پر جہنم میں رہ رہے ہیں تو جہنم میں آپ شہر بھی ہو جائیں گے تو کیا پڑھ پڑھے گا تو یہاں کوئی جنی بدلنے والا میں نظام بتاتا ہوں آپ کو کہ یہاں کا نظام ہے کیا کہ میرے درمازے پر شرک پر گھر ہے اپٹمی ایک خوفناب دھماکا ہوا گر میں میں سوفہ بہتا ہے ٹی بے دکھڑا تھا تو سوفہ پورا شک کر گیا میں نے باہو دے برلند کلمہ پڑا مظاہر مجھے لوگ دہریہ زمجھتے ہیں مجھے یہ میرا میرے اللہ کا معاملہ ہے میں سنجھے دلدل آ گیا کوئی آرٹھ سکیل پر نوہ سکیل پر دن سب کچھ جب کچھ ہوش آیا سمجھ آیا تو باہر شور کیا مازم پڑی باکی ہر چیز تھم گے پہلے میں شور پہ کان دھرتا رہا کہ شاید دلدل آیا اللہ نے بچھت کر دیو اور باہر کچھ ہوا تو آبی نہیں جب کھلا رہا تو پتہ چلا کہ ایک نچیہ گلی سانے وڈی کار اور پنڈیس انہے وڈی ایک وڈی ایک وین آپ اس میں ہے انکلویجن جو آپ کو مطاعتا ہے گا اور ریاست او دلیہ کا ہے انکلویجن آئی سی بلکل تو جو بین تھی وہ میرے گر آپ آئرٹمن کے ڈرائیو میں لوہے کی جانی جو ڈور ہے وہ توہ ہی بھی اندرار گئی ٹریفک جامپ تین گھنٹے تک پولیس نہیں آئی وہاں اور وہ دونوں گاڑی ہٹانے کو تیار نہیں تو میں نے کسی سے پوچھا ایک مقامی سے کہ یار ابھی تک پولیس نہیں آئی انہیں کہا صاحب جی شام تک بھی آئی ہے تو بہت ہے وہ تو جب کہیں مال بنانا ہوتا ہے تو نکلتے ہیں اس کے بعد ان دونوں میں ہی صلاح کروا کے گاڑیاں الگ الگ کی گئیں جو ٹریفک دونوں طرح سے کیونکہ چھٹیوں کے دن ہے پورے پاکستان میں گرمی پڑھ رہی ہے یہاں بہت ہے درست ہے تو آپ تصویر نہیں کر سکتے جو ٹریفک تھا اور چھوٹی فرق ہے دور آیا جس کے آمنے سامنے دکانے بھی ہیں گھر بھی ہیں اور ٹرک بھی آ رہے ہیں مطلب آپ یو کن امیجن کچھ دیر کے بعد وہاں پر ایک بچارہ ایک مسکین سا پولیس والا آیا تو میں نے اسے دیکھ کے تنزیہ کہا کہ بھئی بڑی جلدی آگیا بڑے حرور تکپوٹ سے وہ مسکین چھے رہا جانا رہو نہ تاکی اس کی چھرے پہے انہوں نے کہا سارجی اور بڑے کام ہوتے ہیں میری ایسی نکل گئی بارد کوئی ایک دیرہ گھنٹے کے بعد میں دیکھ رہا ہے کہ ایک اور کانسٹیبل ہوں رہا ہے وہاں اور میری ڈرائیوے میں تو میں نے اسے ہائے لو کرنے کے بعد پوچھا کہ آپ کسی کے سروں سے کہاں نہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے میں تو پنجاب سے کئی دور سے آئے ہوں میں اس کی ڈسکرپشن زیادہ نہیں بتاؤں گا انہوں نے کہا یہ ہماری تو ڈیوٹی ہے میں نے کہا کس چیز کی ڈیوٹی ہے کہ یہ سڑک کی ڈیوٹی ہے وہ آگے چھنگلہ ویلی میں وہ رہ رہا ہے نا نواز شریف اور یہ روز آتے جاتے ہیں تو صرف ڈرامے والی کرنے کے لیے ہمیں وہاں سے بھیجا گیا ہے پنڈی سے یہاں تک جو اینا پکٹ لگی ہوئی ہے ہر ایک آدھی مائل پہ میں نے کہا کام کیا ہے کہ نے کہ کام یہ ہے کہ جی وہ ایک آدھ گاڑی روک کے چالن کر دو چالن بھی ایک میں نے کیا دو دار پہ کا تو ایس ایس پی کال کر کے کہتا ہے کہ یہ اپنی جیف سے پاکٹ بھرو ان کی کالیں آگیں بڑی دودھ دودھ سے اور اگر یہ نہیں بڑے تو تمہاری نوکلی چلے جائے میں نے کہا ساں میں چالن بڑھا ہے تو میں کیسے پیسے بڑھوں پیسے تو تیرے پہ بڑھنے پڑھیں گے کیا آپ بات کرتے ہیں گتو بڑی تو اور نے کہا چانک رات کو ٹیلی فون پہ ویڈس اپ پہ میسیج آگیا کہ آپ کی ڈیٹی مری اگریہ میں لگ دیئی ہے آپ بھی جن کے لیے وہاں جائیں گے تو میں نے کہا تو پھر میں نے کہا گھاڑی بڑی بھیجی ہوگی کہ نے کہا آپ کیا باتیں کرتے ہیں کہ نے نے اپنی گاڑی ہے اپنا خودی سواری کی خودی یہاں پر پہنچے ہیں یہاں خودی بھی ہوتل ڈونڈا ہے کھانا بھی اپنی پاکٹ سے ہے میں سمب کرتا ہوں اس کی گفتگو اس نے کہا ساٹھ ڈیٹس دن میں ساٹھ ڈالر پر میرے خرچ ہو جائیں گے ٹوٹل بلا کے اور مجھے اس کے ایوز چھے ڈالر پر میرے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ایک چالان کیا ہے تو مجھ سے بھروا دیا گیا ہے جو میں نے اپنی پاکٹ سے برا ہے کیونکہ وہ کوئی بڑے لوگ تھے اور اس پی نے کہا کہ تیری نوکری چلے جائے گی تجھے بھرنا ہے بھر واقع تیری مرگی ہے تو کیا کرتا صاحب یہ آپ کا نظام ہے یہاں پر خان صاحب کے دور میں بھی اسی تھا آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب آ جائیں گے تو کوئی انقلاب ہے جائے گا یہاں پر یہ بڑے لوگ جو اشرافیہ ہے چاریس خاندان جو نرجی پاور پلان لگا کے بیس پچھر سال سے نوچ کے آپ کے خال تک نوچ لئے بوٹی ابھی کھا گئے ہیں وہ خان صاحب کے دور میں باز آگے تھے یا ہندہ باز آ جائیں گے یا وہ بٹے ہوئی نہیں ہیں پارٹیوں میں میں پرسنل نیویل پر جانتا ہوں کہ کس نے کس کی فرنگ کی کس اہمینے کی جتوانے میں ہروانے میں کس کا کتنا پیشہ لگا ہوا جیسے میرے ملک امریکہ میں بائیڈن کی بڑے ڈرونلز فرنڈنگ روک دیئے کی سمائے کرو کہ دنیا ہے کیپیٹلس سوسائٹی ہے میں اس طرح بیاتا ہوں آخری میں تو بات یہ ہے حضور یہاں کچھ نہیں بدلنا کیونکہ اختدار کی موسیکل جو چیئر ہے اس کیلئے لڑائی ہو رہی ہے ریفام کی آپ نے کسی سے بات نہیں سنی ہوگی میرٹ کی انتراف کی کانون کی اور پھر آپ جانتے ہیں کہ یہاں عدلیہ بھی متنازہ ہے یہاں زندگی کا ہر شعبہ متنازہ ہو چکا ہے آپ کسی کو سچ بولتے ہیں تو وہ پانے شک سے دیکھتا ہے کہ اس میں بڑھنے رہی ہے وہ بڑھ نہیں سکتی یہ پورا ملک ایک لوٹ مار کی آماجگاہ ہے آپ یہ دیکھیں کہ بندوں سے لے کر آج پشاور میں بھی پھر تہشت جردی ہوئی ہے ایک سپائی مارا گیا ہے اور ایک دو جگہ بھی تہشت جردی ہوئی ہے سن میں ڈاکنوں کو راج ہے کراچی میں لاہور میں بجلی کی ہاں پکار ہے بجلی کے بل ہیں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں اچھا پھر یہاں کا جو ادارہ شماریات ہیں اس پہ بھی کنٹرون ہے بڑے مزے سے بتاتا ہے کہ پیاس پہ سات روپے بڑے ہیں اور گوشت پہ سولہ روپے بڑے ہیں اس کا کوئی گربان پکڑ کے اس کے اثران کو لے کر کھڑک پر آئے کہ چل جو تو پیسے بتا رہا ہے اس پہ دلوا میرے بچ میں میں روٹی چارہنے کی ملٹی تھی آپ دو نان کھا نہیں سکتے تھے آٹھانے میں آپ پچیس روپے کا نان ہے اور میں حلفیاں بیان دیتا ہوں کہ میری والدہ جو باریک تری ملٹی بناتی تھی توے پہ اس سے بھی زیادہ باریک ہے وہ نان آپ چار آرام سکھا سکتے ہیں کیونکہ سو گرام کی بیڑے سے بات ستر پہ آئی ستر پہ آئی ستر پہ آگئی ہے بے ایمار ہر شخص کو چور بنا دیا ہے اس سیاست میں اب آخر میں میں بائن ساپ کا رکل کر دوں مظاہرہ بھی ہوا ہے وائٹ ہاؤس کے سامنے دیکھیں اوباما میں نے آپ کو پرسو بتایا تھا کہ اوباما چک شومر ننسی پروشی اور اس طرح کے لوگ جو اسٹابلشمنٹ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بائن پر چلے جائیں اور ایک نیا نومنیشن ہوں میں جاؤں گا بھی تو بندہ ہم خود لے کر آنگا کیا بھی وہ سوچ و بیچار کر رہے ہیں پھر آلہ پر سوڈن کلنٹن خاندان کا میان آگیا کہ فارمر اسٹابلشمنٹ کو ہیٹ کیا کرتے تھے فارمر کہلے ہیں ان کا بیان بنا جیب ہے کہ بائن اوباما اسٹابلشمنٹ کے ساتھ مل گئے تک ان کے ساتھ بھی کام کیا انہیں بل کلنٹن کے ساتھ بھی بڑے طویل سے تک ان کے جناب فیصلہ بائن کو ہوگا اور ہم ان کے فیصلے کی ہمائیت کریں اللہ یہ کہ وہ خود چھوڑ دیں یا ڈیلی گیٹس جو ہر سوڈے کے اور شہر کے ملاقے وہ موٹنگ کر کے ان کو وہ اٹھاوٹ کر دیں اور کو نیا بندہ آجائے مگر ہمیں پتہ ہے کہ ممکنہ طور پر امیدوار یہ ہی ہوں گے مطلب وہ اپنی اسپیس بنانے کے لیے بور سامنے آئے ہیں آپ نے لیکھاؤں کا پشلو دومر کو خاموشی اختیار کی گئیں اور اوباما وغیرہ کے بیانات پہلے آگئے کلنٹن خاندانہ پر نظر بھی بدا ہی نہیں آتا مگر وہ اپنی اسپیس کر رہے ہیں اور مہترام ہمارے ڈانالڈ ٹرم آپ نے سنیا ہوگا وہ جمہوریت پسند بھی ہو گئے انہوں نے کہا کہ جو مجھ سے بڑا کوئی جمہوریت پسند ہے مجھے کہتے ہیں میں غیر جمہوری آدمی ہوں میں نے تو جمہوریت کیلئے گولی بھی دائی ہے کارمی لکھاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جمہوریت دشنر تو یہ ڈیموکریٹ ہے اور انہوں نے جس کا میں نے ذکر آپ سے کلی کر دیا تھا کہ وہ پروجیکٹ ٹوٹی فائیو سے ٹوٹ آزم ٹوٹی فائیو سے بھی دز برداروں کے آج ادان بھی کر دیا کہ میرا اس سے کوئی رن دینا نہیں ہے مطلب جس لو کہتے ہیں میں مارشلر ٹرائب کے سارے لاز لے کر رہا ہوں گا میڈیا بھی بند کر دوں گا پروجین کو بھی بند کر دوں گا نیٹوں سے بھی نکل جاؤں گا امیویشن بھی ختم کر دوں گا جو بچہ پیدا ہوتا ہے باہر سے آیا ہوا اس کو بھی شہریت نہیں دوں گا مطلب اور روز سے رسولہ کر لوں گا جائے لگے خلیف وہ ایک پوری کاری ساتھ ہے نا وہ سب سے ہے فارغ ہو گئے میں نے آپ سے مہنے کا لبز اچھا ہے بار بار کہ کلین پروگراموں میں کہا تھا کہ ڈھائی سو سال دے چلتا ہوا نظام ایک شخص آ کے تباہ نہیں کرتا اگر وہی تباہ کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے فارغ کر دیں گے تو انہوں نے ریلائز کر لیا ہے انہوں نے انڈسٹینڈ کر لیا ہے کہ ڈھائی سو سال پرانا نظام اگر چھڑا گیا جو پرفیکٹ نہیں ہے تو کلوس ٹو پرفیکٹ ہے تو یہ ریاست مشکل میں پڑ جائے گی پوری دنیا مشکل میں پڑ جائے گی آج کے لئے جائے دیجئے انشاءاللہ کل گفتو ہو ہونی جاندہ کرنا پیندے ہونی جاندہ کرنا پیندے جیون دے لئے مرنا پیندے خون کی بیماریوں میں مبتلا زندگی کے لئے ترستے ہوئے تھیلسیمیا ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے مریض منو بھائی کے بعد اب آپ کی شفتہ چاہتے ہیں انہوں نے ملک کے لئے بہت کچھ کیا آئیے ہم بھی ان کی سندس فانڈیشن کے لئے کچھ کریں تو منو بھائی کے مشن کو آگے بڑھا ہے تو پھر آئے آپ بھی اپنی زکاة اتیار سندس فانڈیشن کو دے کر بچائیے کسی بچے کی جان یہ علی ہے علی کو تھیلسیمیا ہے آج اسے اپنی سال کے راہ پر بلڈ ٹرانس فیوجن کے لئے آنا پڑا سندس فانڈیشن گزشتہ کئی سالوں سے تھیلسیمیا کے شکار ہزاروں بچوں کی زندگی میں امید اور خوشیوں کے رنگ بکھیر رہا ہے ابھی آپ اپنی خیرات، زکاة اور اتیار سندس فانڈیشن کو بھیجوا کر ان بچوں کی زندگی کے ٹم ٹماتے جراغوں کو روشن رکھیں